موسیقی موسیقی تفسیر سورہ الملک مکی صورت ہے دو رکوات تیس آیات ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی سیونت نمبر پر آنے والی صورت اس کا وجہ تسمیہ اس سوالے سے کہ بلکل پہلی یہ آیت میں تبارک اللہ زیبیدہ الملک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب قوت اقتدار کا ہونا اور تمام طاقت کا اللہ کے ہاتھ اور قبضہ قدرت میں ہونے کا تذکرہ اس سوالے سے سورت کا نام سورہ ملک زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور یعنی جو اول دور ہے مکہ کا اس میں نازل ہونے والی سورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس کی پلیسنگ کو دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھیں گے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے اندر ساتھ گروپس ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ یہ جو گروپس کی شکل میں قرآن کو نازل کیا پہلے مکہ صورتیں اس کے بعد مدنی صورتیں تو اب یہاں سے اگلے گروپ کا آغاز ہو رہا ہے سورہ التحریم پچھلے گروپ کی آخری مدنی صورت تھی اب یہاں سے یہ اس گروپ کی پہلی مکی صورت جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے یہ وہ سات گروپ ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سات دہرائی جانے والی آیات سب امن و مسانی سات دہرائی جانے والی آیات سورہ پاتحہ کے ساتھ قرآن کا آغاز کیا قرآن میں ساتھ ہی منزلیں ہیں ساتھ ہی گروپس ہیں تو لہٰذا اس حوالے سے وہ ساتھ کے عدد اور ہنسے کی اہمیت بھی ہے اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو سورہ ملک جو ہے اپنے موضوع کے لحاظ سے پچھلی صورتوں ایسے لگتا ہے کہ جیسے خلاصہ ہے حالانکہ ان میں کچھ صورتیں مکی تھی پھر ان میں کچھ صورتیں مدنی تھی لیکن جیسے حب دنیا کا تصور اور محبوب دنیا کی چیزوں کا تصور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور وضاہ سے سمجھایا گیا اب حب شہاوات کا تصور سمجھانے کے بعد اس صورت کے اندر فکر آخرت کا ایک بہترین طریقہ کار جو ہے فکر آخرت کا تصور اور کانسپ جو ہے اس کو جھنجوڑ جھنجوڑ کے بازے کیا کیا ہے اس صورت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور احادیث کے حوالے سے اس کی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے قط میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ ان کو جنت میں داخل کرائے گی تو یہ قرآن کی سفارش اور شفاعت کرنے والی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت ہے اور آپ نے دہرائے آپ نے فرمایا تھا قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کے شافی اور کوئی نہیں ہوگا اور ایک اور حدیث کا مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قرآن قیامت کے دن ایسا شافی ہوگا کہ اس کی سفارش یا شفاعت رد نہیں کی جائے گی بالکل قرآن کے آغاز میں ہم نے دیکھا تھا سورتیں اززہر وین دو سورتیں سورہ البقرہ اور سورہ الامران آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گی اور سفارش کریں گی اور اسی طرح سورہ ملک کے لیے بھی آپ نے حدیث میں فرمایا کہ یہ صورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گی یہاں تک کہ ان کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی اللہ اس سورت کا حفظ عطا فرمائے اللہ اس کا فہم عطا فرمائے اور اس کے پیغام کو سمجھ کر تفکر اور تدبر سے اپنا کر فکر آخرت ہم سب کو عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہی سورت کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ یہ سورہ ملک جو شخص رات کو سونے سے پہلے جو پڑھے گا چاہے ہیں سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر بستر پر بیٹھ کر عشاء کی نماز میں تینوں شکل میں پڑھی جا سکتی اور ویسے بھی آپ کو بتائیں کہ قرآن پڑھنے کا سب سے زیادہ عجر کہاں ہے نماز کی حالت میں تو سورہ ملک کو حفظ کر کے اس کو عشاء کی نماز میں بھی عدا کیا جا سکتا ہے تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص اس کو سونے سے پہلے پڑھے گا تو یہ سورت اس کے لیے عذابِ قبر سے نجات کا ذریعہ بنے گی تو کویا یہ وہ سورت ہے جو زندگی کے بعد موت کے بعد سارے کے سارے مراحل کی آسانی کا ذریعہ بن رہی ہے قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بن رہی ہے اور پھر حشر میں حشر میں سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بن رہی ہے اور جس کی قبر آسان ہو گئی جس کو حشر میں سفارش اور شفاعت مل گئی اس کی اقبت سورے کی اس کی ہمیشگی کی زندگی خال دینا فی ہا عبدہ قد تصور جہنم سے بدل کے جنت میں منتقل ہوگا تو یہ وہ سورت ہے جو نجات کا ذریعہ ہے کیا کیا اس سورت کی کچھ آیات کچھ الفاظ کو پڑھ لینا کتنی آیات ابھی آپ نے دیکھی اس میں تیس آیات ہیں کیا یہ صرف تین آیات تیس آیات کا پڑھ لینا نجات کا ذریعہ بنے گا اور کیا یہ صرف تیس آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا ہی محض قیامت کے دن سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بنے گا صرف الفاظ کی ادائی نہیں الفاظ کو سمجھ کر اور الفاظ کے پیغام کے مطابق اپنا تربیت اور تزکیہ اور اصلاح کرنا انشاءاللہ بہترین نجات کا ذریعہ بنے گا وہ الفاظ جو بنیادی طور پر فکر آخرت کا مضمون دے رہے آپ دیکھیں کہ سورہ ملک کے اندر جو اصل لب لواب اور جو خلاصہ ہیں وہ فکر آخرت ہیں تو ذرا سوچیں اس شخص کے عمل اس کے اخلاق اس کے معاملات اس کی عبادت کی کیفیت کہ جو روز رات کو سوتے وقت فکر آخرت کی یاد دہانی کر کے سوتا ہے قیامت اور آخرت کی حاضری کو یاد کر کے سوتا ہے اس کی اصلاح ہوگی اس کا ہر آنے والا دن اس کے گزر ایک دن سے یقیناً بہتر ہوگا اللہ ہمیں ایسے تفکر تدبر اور ترجمہ کے فہم اور پھر عمل کی اصلاح اور تربیت اور تستگیہ کے لئے اس کو پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائیں فکر آخرت کا ایک بہت ہی مضبوط سا اس میں پیغام ہے اگر آپ دیکھیں کہ بلکل آغاز میں اگر میں مختصر انخلاص بتاؤ آغاز میں اللہ نے اس کائنات کا تصور بتایا کہ پوری کائنات کی ملکیت حکومت عدہ اقتدار تخلیق ربوبیت اللہ کی ہاتھ میں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ جو خالق ہے مالک ہے رازق ہے رب ہے اس نے اتنا بڑا نظام کائنات کا بے مقصد نہیں بنایا پھر اللہ نے فرمایا کہ اس نے مربوط بھی بنایا تو جو اتنا مربوط متنظم اور متناسب نظام اس نے بنایا ہے اس نے بے مقصد نہیں بنایا اور ساتھ ابتدائی آیات میں اس نے مقصد تخلیق کائنات بھی بنا دیا مقصد تخلیق انسان بھی بنا دیا کہ اس کائنات کو میں نے امتحانگا بنایا ہے تاکہ میں تمہیں پرک ہوں ابتلا عزمائش اس کائنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد ہے یہ بتانے کے بعد آیت نمبر بارہ سے چودہ میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے حساب کتاب مواخذہ ہونے والا ہے جو اس کو مانے گا وہ کامیاب ہے اور جو نہ مانے گا وہ نا کامیاب ہے اللہ نے یہ سارا کچھ بتانے کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ کیا اور پھر اللہ نے یہ فرما کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کو تمہارا علم نہیں ہوگا اور پھر اللہ نے اپنی قدرتیں اپنی طاقتیں اپنے انہمات کا تذکرہ اور انسان کا اس کی خداداد نعمتوں پر تذکرہ کے سوال کے ساتھ مضمون کو اینڈ کیا ہے منیادی طور پر انسان کے ذہن اور قرآن کے طالب علم کو فکر آخرت کی طرف مائل کیا جا رہا ہے یہ وہ فکر ہے آخرت کی فکر قیامت کے دن کے حساب کتاب کی فکر اللہ کے سامنے حاضری کی فکر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تقوی اللہ کے سامنے آمال نامے کی خوشیت اور خوف یہ وہ مطلوب جذبات ہیں جو یہ صورت پیدا کرنا چاہتی ہے قرآن کے طالب علم کے ذہن اور دل و دماغ میں وہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا تصور سمجھایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ وآل وآل نے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی حقیقت ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے پہنچا دی اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا قل کہہ دیجئے مطا الدنیا قلیل یہ دنیا کا جو سامان ہے یہ دنیا کی جو مطا یہ بہت تھوڑی ہے اور آخرت بہتر ہے وہ شخص کے لئے جو تقوی کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ العالی میں فرمایا حالا کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے قلیل ہے آخرت بہتر ہے لیکن تمہاری حقیقت حالی ہے تمہاری حقیقت کالی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجی دیتے ہو تم دنیا کی زندگی کو دنیا کے گھروں کو دنیا کے مالوں کو دنیا کے لباس کو دنیا کے حسن کو دنیا کی حالتوں کو ترجی دیتے ہو حقیقت کیا ہے جو سچا رب بتا رہے وہ آخرت دوسری دنیا اصل میں باقی رہنے والی کیسی ہے باقی رہنے والی المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقی السالخات یہ مال یہ تمہاری اولادیں یہ تمہارے بیٹے یہ تو دنیا کی زینت ہے ان کو باقی سالخات بنالو دنیا کی زندگی کی اہمیت آخرت کے مقابلے میں آم صلی اللہ علیہ نے نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی اہمیت مکھی یا مچھر کے پر سے بھی کم ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی کی اہمیت مکھی یا مچھر کے پر سے بھی کم ہے پھر میں ایک تشبیح کے ذریعے اس دنیا کی اہمیت بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ 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 گزر رہے تھے اور راستے میں ایک بکری کا مردہ بچہ پڑھا تھا آپ نے اس بکری کے مردہ بچے کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا جتنا غیر اہم جتنا غیر اہم غیر ضروری unimportant مالک کے نزدیک یہ مردہ بکری کا بچہ ہے یعنی کوئی مالک ہے جس کی بکری کا بچہ مر گیا اس کے نزدیک کیا محیط ہے اس کی بھائی جتنا غیر اہم اور جتنا غیر ضروری ایک مالک کے نزدیک مردہ بکری کا بچہ ہے اس سے کم غیر اہم اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اور پھر آپ نے اور بڑی خوبصورت تشبیح سے بھی بات سمجھائی آپ نے فرمایا کہ جب جب کوئی شخص ایک سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالتا ہے تو جو پانی اس کی انگلی پر لگتا ہے جو اس کی مثال سمندر کے پانی کے مقابلے میں میں انگلی کو لگتا ہے جو اس کی مثال سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہے وہی مثال دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ہے اور انسان کتنا احمق ہے انسان کتنا جلدباز ہے انسان کتنا بے وقوف ہے کہ یہ جو پانی انگلی پر لگا ہے اسی کو اپنی کل مطا بنا لیتا ہے اور وہ جو بہر بے قرآن ہے وہ عبدی زندگی کا ایک بہر بے قرآن ہے اس کو پسپشت پھینک دیتا اس کو وہ فراموش کر دیتا اس کو بھولان دیتا ہے اس انگلی پر لگے پانی پیچھے ہی پڑا رہتا ہے اسی کو سمیٹنے اسی کا مزہ بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت کا جو بہر بے قرآن جنت کی نعمت وں ہم دنیا کی پریشانیاں دنیا کی نعمتیں جس کو ہم شاید سب کچھ سمجھ تے ہیں ان دنیا کی نعمتوں کی پیچھے انسان حریص ہے بھاگ رہے دوڑ رہے کوشش حلال خرم کی خدود سے تجاوز اللہ کی ناف فرمانی سرکش ہی دنیا کی نعمتیں سمیٹنے کیلئے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو میں آپ صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا کہ جب ایک شخص ایک شخص جس کو دنیا میں کسی کسی تکلیف نے نہیں چھو آوگا نعمتوں سے مالا مال کیا تھا اللہ نے اس کو کوئی نعمت ایسے نہیں تھی جو اس کے پاس نہیں تھی ایک شخص جس کو اللہ دنیا میں بہت سے نعمتیں نماز رکھی تھی اور اس کو کسی تکلیف کسی دوک کسی پریشانی نے کبھی چھوا نہیں تھا ساری زندگی اس شخص کو جب جہنم کے ایک ہاؤز میں ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا اللہ کی حکم سے اور اسے پوچھا جائے گا جو دنیا میں نعمتوں کا پالا تھا جو دنیا میں ہر غم دکھ سے بچا تھا اسے جہنم کی ایک ہاؤز میں ایک کوتہ دے کر نکالنے کے بعد پوچھا جائے گا بتا تو کہ سال میں رہا وہ کہے گا وہ مجھے تو گویا کبھی کسی نعمت نے چھوا ہی نہیں یہ ہے دنیا کی نعمتوں کی حقیقت وہ جہنم کے آگ کی ایک لپٹ اور ایک شولہ دنیا کی ساری نعمتوں کو بھولا دے گا یہاں کی ساری خوشیوں یہاں کی ساری انعامات بھولا دے گا وہ پہلا شولہ جو گوشت بوش جس کے پیچھے آج دنیا دیوان نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس جس کی دنیا میں محرومیاں ہی محرومیاں تھی اور اتنی تکلیفیں تھی کہ وہ ساری زندگی موں کے بل گھسٹ کے چلتا رہا اس کو نعمتوں نے نہیں چھوا تھا تکلیف تو گرنج پریشانی یا مشکلات ساری ڈھیر آئی تھی اس کو نعمتوں نے نہیں چھوا تھا اس نے دنیا کی نعمتوں کا مزا ہی نہیں چکھا تھا اور ہر قسم دکھ تکلیف غم پریشانی میں مبتلا رہا تھا موک کے بل گھزٹ گھزٹ کے زندگی گزارتا رہا تھا اس کو اللہ کے شان کرتے ہیں یہاں کے دکھ جو غیر اہم سے اہم سے غیر اہم کی طرف مائل کر دیتے ہیں یہاں کے حالات جو غالب ہو جاتے ہیں ان کی حقیقت دیکھئے گا ساری زندگی تڑپنے سسکنے والے کو جنت کے ایک حوض میں ایک ڈوبکی دے کر نکال کے پوچھا جائے گا بتاتو کہ سال میں رہا وہ کہے گا مجھے مجھے کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں یہ جنت کے انامات اور وہ ہے جہنم کا عذاب اللہ جہنم کے عذاب کا فہم اللہ اس کو یاد رکھنے کی تحفیق اتا فرما دے اور اللہ جنت کی نعمتوں کا حفظ اور ان کا حیر سطا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام سے پوچھا آپ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ زیادہ ہوشیار کون ہے ہم کس کو زیادہ ہوشیار سمجھتے آپ نے ہوشیار کس کو کہا آپ نے فرما تمہیں معلوم ہے زیادہ ہوشیار کون ہے اب پھر آپ نے خود ہی بتایا کہ ہوشیار کون ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے ایسا شخص دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت اور اکرام کا حق دار ہو جاتا ہے کیا ہے سیانہ دنیا کی عزت اور آخرت کی عزت اور کرم پانے والا یہ کیا ہے موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور صرف موت کو یاد ہی نہیں کرتا موت کے بعد کی تیاری بھی کرتا یہ ہے سیانہ یہ ہے سمجھدار یہ اکل مند یہ دانشور اللہ ایسی دانشور اکل عطاب فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ہشیاری کا ویوانہ سمجھا آپ نے فرمایا ہشیار تو وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اللہ الہم رشدن وعائز من شرور انفس سنا ہشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور پھر موت کے بعد کے عمل کرتا ہے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرتا ہے آپ نے فرمایا نادان اور کمزور ہے وہ شخص نادان اور ناتوا یعنی احمق اور بےوقوف اور کمزور ہے وہ شخص جو اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور لمبی امیدیں باندھتا ہے یہ بدبختی کی علامت ہے دنیا کی دنیا کی نیکیوں اور دنیا کی بھلائیوں اور عبادات کا حال تو یہ ہے کہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک رضائے الہی کے لیے لگاتار سجدے میں پڑھا رہے ایک شخص اپنی موت اپنی پیدائش سے لے اپنی موت کے وقت رضائے الہی کے لیے لگاتار سجدے میں پڑھا رہے تو قیامت کے دن اس کو اپنا یہ عمل حکیر لگے گا قیامت کے دن اس اپنا یہ عمل حکیر لگے گا کس کو جس وقت پیدا ہوا تھا مرنے تک اگر وہ لگاتار اللہ کو راضی کرنے کے لئے سجدے میں پڑھا رہا تو قیامت اس کو لگے گا میں کچھ کر نہیں آیا وہ دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں اور دل ان کے ڈر رہے ہوتے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کتنا کر رہے ہیں یہاں شیطان ہمیں ہماری عمل بڑے کر دکھا دیتا وہ بڑے سے بڑا عمل اس جنتی کو اس میدان حشر میں کھڑے ہوئے کو اپنی عمل چھوٹے لگیں گے اس وقت خواہش آئے گی کاش کچھ اور کر لیا ہوتا جو کر کے آئیں وہ تھوڑا ہے اللہ ہم غیر احم سے احم کی طرف مائل کرتے دنیا کی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں کیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا جو شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر لیتا دو محبت کا ذکر آ رہے کون سے سنیے گا اللہ کی محبت ہے اور دنیا کی محبت ہے حب دنیا حب الہی جو شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر لیتا ہے یعنی دنیا زیادہ محبوب ہو جاتی اللہ سبحانہ تعالی پھر اس کو دنیا کے حوالے کر لیتا جا اسی کے حوالے جس کو محبت کرتا ہے جو شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر لیتا ہے اللہ پھر اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے جسے آج لوگ بھاگ رہے ہیں وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا ہاتھ ساری دنیا صبح سے شام تک دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور شام کو آکے کیا کیفیت کچھ بھی نہیں آج میں نے کیا کیا صبح سے شام یہ کیفیت ہے یہ تو ہے دنیا کی محبت غالب ہے اور اس کے برق صاحب نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کی محبت کو دنیا کی محبت پر غالب کر لیتا ہے یعنی اس کے دل میں اللہ کی محبت جو اللہ کی محبت دنیا کی محبت پر غالب کر لیتا ہے پھر اللہ اسے غنی کر دیتا ہے اس کو پھر پروانی رہتی پھر اللہ اسے غنی کر دیتا اللہ غنہ اطاف فرماتے اللہ غنہ کی لذت اطاف فرماتے اللہ ہم سب کو غنی کر دے یہاں کی فکروں سے یہاں کی محبت سے یہاں کی دکھ سے ہمیں غنی کر دے اللہ اپنی محبت کو غالب کر دے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے اور پھر دنیا خود اس کے پاس ناکر گھڑتی ہوئی آتی ہے یہ ہے محبتوں کا پیمانہ اس کو درست کر نہ ہے پھر آپ نے فرمایا جو شخص دنیا سے زہد زہد کا مطلب ہوتا ہے بے رغبتی دنیا یہاں کے لباس اسے اٹریک نہیں کرتے یہاں کے گھر اسے اٹریک چھوڑ کے نہیں بھاگتا لیکن بس ٹیمٹ نہیں کرتے ٹیمٹ کرتے بے رغبتی غنہ اختیار کرتے اس کو کیا ملتا ہے جو آج بہت تھوڑا نظر آتا ہے ہوت سے سنیا گا جو دنیا سے بے رغبتی اور زہد اختیار کرتے اللہ اس کے دل میں حکمت کو اگاتا ہے سبحان اللہ اللہ اس کے دل میں حکمت کو اگاتا ہے اس کی زبان پر حکمت کو چاری فرماتا ہے اسے دنیا کے عیبوں اور بیماریوں کے حل آنکھوں سے دکھاتا ہے پھر اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ کہتا دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دیں اسے وہ حل نظر آ جاتے ہیں اسے امت کے حل نظر آتے ہیں اسے قوم کے مسئل آتے ہیں اسے عیب اور مسئل کے حل نظر آنے شروع دنیا کے عیب اور اس کی بیماریاں ان کے حل اسے آنکھوں سے دکھاتا ہے اور اسے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیتا ہے تو یہ ہے دنیا سے بے رغبتی دنیا سے زخد اور غناء کا انام دل میں اللہ حکمت کو گاتا ہے زبان پہ حکمت کو جاری کرتا ہے دنیا کے مسائل مشکلات عیب پریشانیاں پرابلمز کے حال اس کو نظر آنے لگتے ہیں اور اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخلے کا پروانہ عطا کرتا ہے یہ محبتوں کے پیمانے یہ ہیں فکروں کی ترجیحات اور یہ ہے وہ پیمانہ جو اللہ سبحانہ تعالی سورہ ملک کے ذریعے اس کی اصلاح فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ زیم یاد ہی الملک وہو علا کل شئی قدیر تبارک بارکہ بارکہ کا مطلب کیا ہے بارکہ اور برقت برکت میں مختلف معانی سمود یہ ہے بارکہ اور برکت کا مطلب ایک تو مطلب ہے رفت یا بلندی شان یا بزرگی اور برکہ یا برکت کا دوسرا تیسرا مطلب کسی چیز کی افضائش اس کا فلارش کرنا اس کا پراسپر کرنا اس کا منٹیپلائی کرنا اس کا گروہ کرنا فراوانی افضائش یا بڑھوتی اسی طرح بارکہ اور برقت کا ایک مطلب ہے دوام اور سبات پرسسٹنس ہمیش کی سبات استحقام ہر خیرات اور بھلائیوں کی کسرت بھلائیوں اور خیرات کی کسرت بھی برقت کے معنی میں سے ایک ہے فلا کے رزق میں برقت نہیں آپ سمجھ ہے فلا کے مال میں برقت نہیں فلا کے اوقات میں برقت نہیں بڑھوتی نہیں شان نہیں بزرگی نہیں بلندی نہیں بڑھتے نہیں کم ہو جاتے ہیں اور پھر بھلائیوں میں برقت نہیں ہے اس میں اور جب برقت یا بارکہ کی بجائے تبارکہ کہا گیا تو تبارکہ کے اندر کیا ہے مبالکہ کا سیخہ ہے تبارکہ اللہ کے ساتھ تبارکہ کی الفاظ کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی ذات سب سے زیادہ بلند ہے سب سے زیادہ رفت سب سے زیادہ بلندی سب سے بلند درجہ اللہ کا ہے پھر اس کا مطلب سب سے زیادہ مبالغے تک کی حد تک شان عزت عظمت حیبت روب اللہ کا ہے بڑھوتی افضائش فراوانی اللہ کی صلاحیت اللہ کی قدرت اور اللہ کی مخلوق اور اللہ کی تخلیق کو یہ سب چیزیں سب سے زیادہ ہے پھر سنیں کیا مطلب اللہ کی طاقت اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرت کے اندر سب سے زیادہ بڑھوتی ہے سب سے زیادہ پرامانی ہے سب سے زیادہ افضائش اور صرف اللہ کی زیاد صفات اور اختیارات میں نہیں اللہ کی تخلیق میں بھی اللہ کی مخلوق میں بھی اور اللہ کی کائنات میں بھی پھر خیرات بھالائیاں بھی سب سے زیادہ حسنات احسان نعمتیں ان کی بڑھوتی بھی سب سے زیادہ اللہ ہی کے پاس برکت والی زیاد اللہ ہی کی ہے برکت کا تصور یا تبرک کا تصور اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منصوب کرنا پیچھے ہم بات کر چکے ہیں پھر دورہ لیجی کیا ہے شرک ہے شرک اکبر ہے اللہ کی صفات میں شرک ہے کیونکہ اللہ کی ذات بارک اللہ سے برکت ہے برکت اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں برکت صرف اللہ کی خاص صفت ہے اسی کی خاص حالت ہے کسی پانی کسی مٹی کسی کپڑے کسی پرندے کسی چشمہ کسی چیز میں برکت نہیں وہ صرف اللہ کی پاس ہے کسی نیکو کار کسی عالم کسی فقی کسی بڑے بڑے سے بڑے محدث کسی بہت بڑے نیکو کار عابد کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کسی بڑے سے بڑے شہید یہاں تک کہ کسی نبی کے بال ان کے لباس ان کے ان کے کسی لباس کا حصہ ان کی وہ بیماریوں تکلیفوں آفتوں دکھوں سے نجات کا ذریعہ نہیں وہ خوشیوں بڑھوتی فراوانی اور برکت کا ذریعہ نہیں نعمتوں کی کسرت اور خسنات اور خیرات کا ذریعہ نہیں ہو سکتی کوئی چیز چاہے وہ کتنی باعثت کیوں نا ہاں کسی چیز سے عقیدت ہو سکتی ہے محبت ہو سکتی ہے عدب اور احترام اور قرب کی خواہش اور شوق تو ہو سکتی ہے لیکن کسی نبی کسی اولیاء اللہ کی چیز کو اپنے پاس رکھنا کہ نعمتوں میں بڑھوتی ہوگی صحت میں بڑھوتی ہوگی مال رسک میں بڑھوتی ہوگی یا بھلائیاں اور خیرات ملنے کا امکان ہوگا یا حسنات ملنے کا امکان ہوگا کیا تکلیف اور دکھ اور غم دور ہو جائیں گے یہ برکت کا تصور شرک ہے برکت والی ذات نہائیت بزرگ اور برتر کون ہے اللہ ہے وَحُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّن قدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا بھرپور تعرف کروایا کہ کیسے کائنات کا خالق مالک رازق رب کنٹرولر سب کچھ میں ہوں اور جب ہوں میں تو پھر میں نے اس کائنات کو جب بنایا تو بنانے کے بعد پھر میں نے حضرت انسان کو یہاں بھیجا اور انسان کو بھیجا اقلا متناہی میاد کے لئے نہیں ایک تخلیق کرنے اس کا سب کچھ اپنے قبضہ قدرت میں رکھنے کے بعد خالق مالک رازق رب فرما رہے کہ اس کائنات میں انسان کو بسایا لیکن انڈلس پیریٹ کے لئے نہیں بسایا ایک لیمٹیڈ پیریٹ کے لئے بسایا اور اس پیریٹ کو لیمٹ کرنے کے لئے میں نے اس کو زندگی دے کر بھیجا اور پھر موت کے ذریعے اس دنیا سے رخصتی کا اختیار کیا اتنے بڑے نظام کائنات جس کا ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اس نظام کائنات میں انسان کو عارضی زندگی کیلئے کیوں بھیجا گیا تا کہ اس عارضی امتحان گا اور قیام گا میں اللہ آزم لے پرک لے کہ اس امتحان گا اور عارضی سٹیک کے دوران احسن عمل کون کرتا ہے سورہ ملک کے بلکل آغاز میں اللہ نے تخلیق کائنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد بتا دیا کائنات تو بنائی گئی زمین آسمان تو بنائے گئے امتحان گا کے طور پر عزمائش گا اور امتحان گا کے طور پر ابتلا کی جگہ کے طور پر اور انسان کو بنایا گیا اللہ قرآن میں کوجہ بھی فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں اور یہ عبادت کا حسن اور احسن ہی تو وہ پرکنے کیلئے دنیا میں بھیجتا ہے بلکل آغاز میں انسان کا مقصد تقلیق اور کائنات کا مقصد تقلیق بتا دیا کیا ہے امتحان کاری قرآن اور طالب علم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تم پرکے جا رہے ہو اور تم امتحان گاہ میں ہو آج پھر دور آلی جی امتحان گاہ میں کیفیت کیسی ہوتی ہے اور کیسی ہونی مطلوب ہے عرف عام میں نالائک سے نالائک احمد سے احمد بے وقوف سے بے وقوف سست سے سست اور قاہل سے قاہل شاگرد بھی سب اس کا امتحان ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا امتحان گاہ میں جانے کا وقت قریب آ رہا ہے اور نالائک سے نالائک سٹوڈنٹ بھی اپنے سلیبس اور اپنے پرسکرائب کورس کے مطابق کچھ نہ کچھ تیاری ضرور ہی کرتا ہے اس کے ماں بھی اس سلیبس کے اس دو استازی زکارب اس استاز بھی اس کو تیاری کی طرح مائل کرتے اور جب وہ سٹوڈنٹ چاہے وہ کیسا پہوڑ نکمہ ہے چاہے وہ کتنا لائک ہے لیکن کچھ کیفیتیں ہر طالب پر امتحان گاہ میں اگزامنیشن ہال پر ضرور ہی ہوتی ہیں سب نے امتحان دی ہیں سب دوسرا احساس ہر سٹوڈنٹ جو امتحان گاہ میں اس کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ میرا وقت ختم ہونے والا ہے پرچے کا وقت ختم ہونے والا ہے یہ دوسرا احساس ہوتا ہے اور یہ احساس ہونے پر وقت ختم ہو رہا ہے سوچیں یہاں پر جب ٹیسٹ ہوتا ہے word meanings بھی نہیں لکھے ہوتا ہے تو یہ احساس کہ میں امتحان گاہ میں ہوں یہ احساس کہ میرا وقت ختم ہونے والا ہے یہ احساس کہ مجھے چھوٹا سا مولت عمل دیا گیا ہے اور یہ احساس کہ مجھے سے پہلے پرچہ حل کرنا ہے اور پھر ہر سٹوڈنٹ جو امتحان گاہ میں وہ پرچہ کیسے حل کرتا اپنی مرضی سے جو اس کا دل کرتا لکھاتا اور کیا کوئی سٹوڈنٹ کا بھی ووک آؤٹ کرتا ہے جو ووک آؤٹ کرتا گیا پڑا پرچہ میں نہیں کرنا میں جا رہا ہوں ہاں وہ کامیاب ہوتا ہے نہیں پرچہ حل کرنے والا کامیاب ہوتا ہے اور کون جو اس کے سیلیبس کے اندر پریسکرائب ہے اس کے مطابق حل کرتا ہے حساب کے پرچے کو حساب کے طریقے سے انگلیش کے پرچے کو انگلیش کے طریقے سے ادا کرتا ہے ہساب کے پرچے میں انگریزی کی پوئیم لکھائے گا تو پاس ہوگا نہیں ہوگا سمجھ آتی جا رہی ہے نا مام آسلت کے ساتھ سب کچھ اور پھر اب دیکھیں مجھے اور آپ کو یہ احساس غالب کرنا ہے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے کیا ہم پر یہ احسان ہے کیا ہم پر ابھی تک یہ احساس ہے قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد ہم اگزامنیشن ہال میں ہم تو زندگی میں چار دنوں کی زندگی کھالے پیلے مزے اڑھالے شیطان تو یہی کہتا بابر بیعیش کوش کیا عالم دوبارہ نیست نہیں تو لہذا یہ تصور ہمیں اپنے اوپر قائم رکھنا ہے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے ہم پرکھے جا رہے ہیں ہر زندگی کی سیچویشن دکھ غم پریشانی راہتیں نعمتیں یہ کیا ہے یہ امتحان کے سوال ہی تو ہیں امتحان کے پرچے ہی تو ہیں ہوم ورکس ہی تو ہیں جو روزہ میں ملتے ہیں حقوق اللہ حقوق لباد یہ سب پرچے ہیں سب کو کیسے حل کرنا ہے حقوق اللہ کو حقوق اللہ کی طرح حقوق لباد کی طرح ادا کرنا ہے ان پرچوں کو اپنی برادری اپنے عزیزوں اپنے رشتداروں اپنے دوستوں کی مرضی سے نہیں ان کے بتائیوے طریقوں سے نہیں یہ جو پرچے ہیں ان کو کس کی مرضی سے ایک ساس کا جو پرچہ دیا ہوا ہے اللہ سبحان تعالی نے ایک ساس کے شکل میں ایک پرچہ دی ہے وہ پرچہ اپنی بہن کی مرضی سے نہیں حل کرنا وہ پرچہ اپنی ہمسائی کی مرضی سے نہیں حل کرنا وہ پرچہ اپنے نفس کی مرضی سے بھی حل نہیں کرنا وہ ساس کا پرچہ جو ماں کے احکمات رب نے سلیبس میں سکھائے اس طرح وہ پرچہ حل کرنا سمجھ رہی بات کی نہ مرضی برادری کی چلے سلیبس موجود ہے اس کے مطابق پرچہ حل کریں گے تو کامیاب ہوں گے اپنی مرضی سے پرچے حل کریں گے تو بھی پرچہ حل نہیں ہوگا قبول نہیں ہوگا لا تقبل جو اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور پرچہ حل کرنے کا طریقہ لائے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا ٹائم آؤٹ ہونے کا احساس ہم پر ہونا غالب ہے ہوشیار کون ہے ابھی آپ نے پڑھا ہوشیار کون ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے یہی تو ہے نالائک سے نالائک سٹوڈنٹ آپ نے بھی اگزامنیشن ہالز میں بیٹھے میں بھی بیٹھی نالائک اور نالائک احمق سٹوڈنٹ نکمہ سٹوڈنٹ بھی اگزامنیشن ہال میں بیٹھ کر میوزک نہیں سنتا تین گھنٹے کے پیپر میں ایک گھنٹہ فیس بک کے اوپر کام نہیں کرتا نالائک سے نالائک سٹوڈنٹ بھی بیٹھ فیس بک تو نہیں دیکھتی رہ گی آئی فون نکالے گی اپنا فیس بک دیکھ رہی ہے پیپر ہو رہے امتحان ہو رہے ہی آئی آ جائے گی کچھ نہیں تو ہرے پیپر میں بیٹھی ہوں یہاں تو فیس بک چھوڑ دو خوف ہی اتنا ہوگا تہشت ہی اتنی ہوگی لیکن آج نہ خوف ہے نہ تہشت ہے نہ ہائی ہے دن کے آدھا زندگی کا آدھا حصہ یہ فیس بک لے جاتا ہے باقی کا سارا حصہ وہ انٹرنیٹ اور چیٹنگ اور وائبر اور واتس اپ اور بات آنی کیا خراب فات لے جاتا ہے کوئی نالائک سنالائک سنالائک سٹوڈنٹ امتحان گا کے اندر بیٹھ کے ٹیسٹ کے پرچے کو سامنے لے کر اپنے کپڑوں کے ڈیزائن اور اپنے کپڑوں کے نیک لائن سنی 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 زندگی کیسے گزارنی ہے یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کے زیاں سے غیر سنجیدہ کاموں سے بچ کے زندگی گزارو رنگینیوں سے بچ کے زندگی گزارو یہ سارے حالات جو تم پر آرہے رب کے دیئے پرچے ہیں ان کو رب پسند طریقے سے حل کرو تھا کہ تمہیں کیا ملے جو رب پسند زندگی گزارے گا اس کو ملے گا من پسند انجام اور جو من پسند زندگی گزارے گا اس کو ملے گا نا پسند انجام تو اللہ نے فرمایا یہ میں نے بنایا ہی اس لئے تاکہ میں آزماؤں کہ کون بہتر عمل کرتا اور بیسے وہ بڑا زبردست ہیں اور غفور بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کا اور انسان کی تخلیق کا مقصد تو بتا دیا کہ امتحان آزمائش اور امتحان گا کا تصور لیکن ساتھی بتا دیا تمہارا ممتہن کیسا ہے بڑا زبردست ہے مجھے یاد ہے جب ہمارے پروف کی اگزامز ہوتے تھے تو اکتم سے شور بڑا سٹرکٹ ایکسٹرنل آرہ ہے بڑا سخت ایکسٹرنل آرہ پھر تگاری اور سخت ہو جاتی تھی تو بس وہی بات ہے تمہارا ممتہن کیسا ہے بڑا زبردست ہے تمہارا ممتہن بڑا زبردست ہے اس کی خبر بڑی زبردست ہے اس کی اس کی کاؤنٹیبلیٹی بڑی ساخت ہے اس کی سپرویجن اس کی سرولنس اس کی چیکنگ اس کی مونٹرنگ اس کا ریکارڈ بڑا زبردست ہے وہ بڑا زبردست ہے اس کی گریفت بڑی زبردست ہے اس کا میزانِ عدل بڑا زبردست ہے اس کا حساب کتاب بڑا زبردست ہے اس کی تہشت بڑی زبردست ہے اس کی پوچھ بڑی زبردست ہے اس کی سزا بڑی زبردست ہے لیکن یاد رکھنا وہ بڑا زبردست ہے لیکن وہ بخشنے والا بھی اس پرچے کے حل کرتے وقت یا پرچے کے حل کرنے کے دوران پرچہ آؤٹ ہونے سے پہلے ہے پورے کا پورا پرچہ خراب کر کے ٹائب ہو کے اس کی طرف پلٹو گے سخی پرچہ حل کرنا شروع کر دو گے تو وہ تمہارا پوری کمی کتاہی بخش کے تمہیں کامیابی کامیابی کا پروانہ دا کر دے گا یہ ہے وہ کامیاب دنیا کا کوئی ممتخن ایسا ہے دنیا کا کوئی ممتخن ایسا ہے کہ زبردست ہونے کے باوجود ایک سٹوڈنٹ سارا پرچہ غلط اٹینڈ کرے سارا پرچہ اپنی مرضی سے کسی اور کسی سلیبس اٹینڈ کرے اور پھر اٹینڈ کرنے کے بعد اینڈ میں کہا ہے تو پاس کر دے تیرا کام ہے اور وہ ممتخن اس کو پاس کر دے چونکہ اس نے دو سوالوں کی ایک سوال کی دو لائنیں ٹھیک لکھنی شروع تو کر دی تھی یہ میرا رب ہے وہ غفور ہے اس کی طرف پلٹنے کی فکر کر کے توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ کے اصلاح کا ایک قدم بھی اٹھا لوگے وہ تو سو لوگوں کے قاتل کو بستی کی طرف چند قدم اٹھانے والوں کو تائب ہونے والوں کو معاف کر دیتا جس نے تیم بتے ساتھ آسمان بنائے تم رحمان کے تحقیق میں کسی قسم کی کیا نہیں پاؤگے مہتو را فی خلق الرحمن من تفاوت تفاوت کا مطلب کیا ہے تفاوت کا مطلب ہے تناسب کی کمی تناسب کی ربط کی جوڑ کی تنظیم کی اورگنیزیشن کی ڈسسپلن کی مینجمنٹ کی کمی نہیں پاؤگے کہ جب تم دیکھو گے نا اللہ کے کائنات تو تمہیں کائنات میں کہیں بے ربط نظر نہیں آئے گی بے جوڑ نظر نہیں آئے گی بغیر تناسب کے نظر نہیں آئے گی کائنات کہیں غیر منظم نظر نہیں آئے گی تمہیں پوری کے پوری کائنات مربوط نظر آئے گی متناسب نظر آئے گی منظم نظر آئے گی اچھا فرجل بسرہ ایک تفاہ تم نے دیکھا کہیں کوئی بے ربطی نظر نہیں آئی سب کے سب مربوط ہے سب کے سب منظم ہے سب کے سب متناسب ہے چلو پھر نگاہ دوڑاؤ حلترہ من فطور تمہیں کوئی فطور نظر آیا کہیں کوئی شگاف کہیں کوئی رخنا فطور کا مطلب کوئی دھڑاڑ کوئی رخنا کوئی شگاف کوئی بگاڑ کوئی ٹوٹ کوئی پھوٹ کہیں کوئی بندش میں کمی کچھ نظر آیا دو دفعہ پہلی دفعہ سوال کیا دیکھو اللہ نے خود بتایا تمہیں کوئی تفاپت نظر نہیں آئے گا کوئی ادم تناسب نظر نہیں آئے گا جاؤ پہلے تو تمہیں پتا نہیں تھا جاؤ اب قرید اور ٹو لگا کے کائنات دیکھو پھر اللہ نے سوال کیا تمہیں کوئی فطور نظر نہیں آئے گا سمرجل بسارہ کر رہت ہے جو پھر اپنی بار بار دو دو دفعہ اپنی نگاہ سرج کو بھی دیکھو جان کو بھی دیکھو پہاڑوں کو بھی دیکھو زمین کو بھی دیکھو چشموں کو بھی دیکھو دریاؤں کو بھی دیکھو سمرجل بسارہ کر رہت ہے یا انکالے بیلائی کل بسارہ خاصے ہر دفعہ نگاہ تھکے آ جائے گی تمہارے پاس ناکام ہوگی تمہاری نگاہ کو کہیں پوری کائنات میں زمین و آسمانوں میں سات آسمانوں میں تمہاری نگاہ کو اس قالق اس مالک اس قادر کی تخلیق اس کی ربوبیت میں کوئی ادم تناسب کوئی بے ربطی تمہیں کہیں نظر ہی نہیں آئے گی ادم تنظیم نظر ہی نہیں آئے گا پوری کی پوری کائنات مربوط نظر آئے گی پوری کی پوری کائنات متناسب نظر آئے گی پورے کا پورا نظام منظم نظر آئے گا پھر اس نے اپنی مثال بتائیں اور پھر سب سب اتنا مربوط اتنا متناسب اور اتنا منظم ہے تو اللہ نے اتنا complicated, integrated well integrated system بس بنایا تھا بکار بنایا تھا تمہارا خیال ہے یہ سب کچھ برپا کیا اور بس صرف ایک دن اس کو حلول کر دیا جائے کہاں اڑا دیا کہاں نا با مقصد ہے تم بھی ایسے مربوط بن جاؤ تم بھی ایسے منظم ہو جاؤ تم بھی ایسے تناسب کے ساتھ اس کے دین کے دہرے کے اندر داخل ہو جاؤ ہم نے تمہارے قریب آسمان کو وَلَقَدْ زَيَّنَّا الزَّمَادْ دُنِيَا بِمَصْوَابِهَا وَجَعَلْنَا هَا رَجُومًا لِلِّشْشَيَاتُوِينَ وَعَتَدْنَا لَهُمَّ زَابَ السَّعِيرَ اچھا تم نے نگاہ تو دڑائی ابھی جو تمہارے سات آسمانیں اس میں سے تمہارا آسمانِ دنیا تباقن تہبتے ہیں سات آسمانیں اور ان میں سے وہ آسمان جو ہماری آردھ کو انسرکل کرتا ہے اس کو آسمانِ دنیا کہا گیا اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خود اس کو مزین کیا ہے سجایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانِ دنیا کو سجا دیا کس چیز کے لیے انسان کی نگاہ کو خسین مناظر سے مسرور کرنے کے لیے یہ ہے اللہ کی میرے اور آپ سے مخبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آسمانِ دنیا کو خود مزین کیا ہے خود سجا دیا ہے تاکہ یہ انسان جو اس دنیا میں رہے یہ جب اوپر کے طرف آسمان کے طرف نگاہ اٹھائے اس کی نگاہ اکتہت کا شکار نہ ہو مختلف خوبصورت نظاری نظر آئیں چمکتے ہوئے ٹوینکلنگ سٹارز نظر آئیں اور ٹوینکلنگ سٹارز دیکھ کر ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار نہ گائے وہ کیا کرے وہ چمکتے ہوئے ستارے دیکھنے کے بعد اپنی رب کی برحان اپنے رب کی پہچان پائے اس کی محبت کا احساس پائے اس کی طرف جھکنے اور اس کی طرف اس کی عظمت اس کی برکت کی پہچان پائے ہم نے یہ جو تمہارے قریب آسمان ہے اس کو ہم نے سجا دیا بیمہ سوا بھی ہاں ساتھ چلاگوں کے آپ کو بتایا نا کہ ستاروں کو بنانے کا مقصد کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں متفرق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خالق ہے جب تخلیق کرتا ہے نا تو اپنی تخلیق میں ایک مقصد نہیں رکھتا کہ وہ ہی خالق کر سکتا ہے ایک چیز بناتا ہے اور اس ایک ہی چیز کے ساتھ وہ مختلف کام مختلف مقاصد مختلف فنکشنز مختلف ڈیوٹیز جو ہے وہ ان سے لے لیتا ہے سورج کے بارے میں بات کی پانی کے بارے میں بات کی ہواوں باندلوں کی بات کی ستارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستاروں کو مختلف کام ایک تو حضمان کو خوبصورت بنانے کے لئے دوسرا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کو روشنی کرنے کے لئے پھر تیسا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھولے بھٹکے مسافروں کو رہستہ دکھانے کے لئے حقیقی طور پر وہ جو آج قطب شمالی ہے نور سٹار ہے وہ بہت سے مسافروں کو کمپس جن کے پاس نہیں بھی ہوتے نیوگیشن کا طریقہ نہیں بھی ہوتا وہ تو آسمان پر ہے وہ چمک رہے اور صدیوں سے چمک رہے اور کتنے بھولے بھٹکوں کو وہ شمال کی جانب جو ہے اس کے سمت اور ڈریکشن کی رہنمائی کر رہے ہیں ہاں پھر صرف یہی نہیں کہ حقیقتاً مسافروں کو رہنمائی کرتا ہے سرات مستقیم سے بھٹکے ہوئے مسافروں کو رب کی ستاروں جتنی خوبصورت چمکتی ہوئی مخلوق دکھا کر رب کے نور کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے نورِ خدایت کی طرف بھی رہنمائی کر کے سرات مستقیم سے بھٹکے ہوئے مسافروں کو جنت کی راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں یہ ستارے پھر یہ ستارے آسمان کی حفاظت کے لیے برج ہیں قلعے ہیں اور یہ اللہ اللہ صاحبِ جمال ہیں اور جمال کو پسند کرتا ہے نا تو بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان میں حفاظت کے لیے وہ قلعے اور وہ برج مولد کر دیئے ہوتے ہیں وہ آسمان میں شاید خوشنمہ بھی نہ لگتے خوبصورت بھی نہ لگتے شاید کتنے بھدے لگتے ہیں آسمان سے لٹکتے ہوئے بڑے بڑے کلے تو اللہ نے ان کو خوبصورت کرنے کے لیے ان کو ستاروں کی طرح نور اور روشنی دے دی اللہ صاحبِ جمال ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے کائنات میں اس نے اپنا جمال بکھیر رکھا ہے اللہ کی پسندیدہ خدود کے اندر ہمیں جمال اور اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اور پھر یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے رجوماً مار بھاگنے کی چیز مارنے کی چیز بنا دیا اور یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کے عالمِ بالا کی خبریں لینے کیلئے جب جنات جاتے ہیں اور وہ سنگن لینے کیلئے بیٹھتے ہیں تو یہ شہابِ ساکب اور میوٹیورز اور میٹیورائٹس کی سکل میں یہ ستاری ہیں جو ان کو مار کے بھاگایا جاتا ہے لیکن وہ شیطان وہ شیطان جو اللہ کی سرکشی کرتا ہے اللہ نے پھر بتا دیا وَعَتَدْنَا لَحُمَّ زَابَ سَحِيرُ وہ شیطان جو میری سرکشی کرتے ہیں میرے مربوط متناسب میرے منظم نظام اور میرے عطل کے نظام کے اندر میری قدرت میری تقدیر میرے فیصلوں کے اندر قرید اور ٹو لگاتے ہیں میری سرکشی کرتے ہیں میرے بتائے ہوئے خدود سے تجاوز کی کوشش کرتے ہیں ان کے لئے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی دنیا کی زندگی میں قیامت سے پہلے تو ان کو ان کو شہابِ ساکب سے شولوں سے مارا جاتا ہے قیامت میں اللہ کی خدود سے سرکشی کرنے والوں اللہ کی احقامات کی نفی کرنے والوں کے لئے دنیا میں تو اللہ نے زلط اور رسوائی اور مار پیٹ اور دھتکار رکھی ہے قیامت کے لئے یہ تو سرکشوں اور حدود سے تجاوز کے لئے ہے اور وہ لوگ جب میرے احقامات کا انکار کر دیتے ہیں وہ لوگ جب میری باتیں نہیں مانتے ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور یہ بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے تو کوئی لوبے لوباہ میں بتائیں ہی میں نے امتحانگاہ بنائی ہے اس کا سارا کچھ میرے قبضہِ قدرت میں ہے اس کی برکتیں میرے ہاتھ میں ہیں اس کا سب کچھ میرے قبضہِ قدرت میں ہے اس کے اندر جو مجھے ماننے کے بعد میری حدود سے تجاوز کرے گا سرکشی کرے گا نافرمانی کرے گا اس کے لئے دنیا میں دھتکار بھی ہیں اور آخرت میں عذاب سہیر بھی ہیں اور پھر اس امتحانگاہ میں جو میرے احقامات اور میرے بتائے وے طریقوں کا انکار کریں گے نفی کریں گے تقضیر کریں گے ان کے لئے جہنم اور بیسل مسیر ہے ان دونوں شیعاتین ان کفار کے لئے جہنم عذاب سہیر اور بیسل مسیر ان کا حال کیا ہوگا جب ان دونوں گروہوں کو اِزَا اُلْقُ فِيْحَا یہ شیعاتین اور یہ کافر جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا کیا ہوگا سَمِعُ لَحَا شَحِيقًا شَحِيقًا کس کو کہتے ہیں گھدے کیا اونچا چنگھاڑنا کہ جب ان کافروں کو اور ان شیعاتانوں کو اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے اللہ کے نظام کے اندر بگھاڑ کرنے والے اور اللہ کی احکامات کا انکار کرنے والوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا وصل بجہنم کیا جائے گا تو اس جہنم کے چنگھاڑنے کی آواز سنیں گے یہ چنگھاڑ کس کی ہوگی سورہ حود کو اگر دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے وہاں پہ بتایا تھا آیت نمبر 106 میں سورہ حود میں آتا ہے کہ دوزخیوں کا جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ پھنکاریں ماریں گے اور وہ چیخیں گے اور وہ چلائیں گے اور پھر ہمیں قرآن میں ایک اور جگہ پہ پتا چلتا ہے سورہ فرقان کے آیت نمبر 12 میں پتا چلتا ہے کہ دوزخ میں جب یہ لوگ دوزخ میں ڈالیں گے تو دوزخ غصے سے اور غیز اور قضب سے جوش مار مار کے چیخ رہی ہوگی اور چنگھاڑ رہی ہوگی اس سے قرآن میں آتا نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس میں جہنمیوں کا امبو ڈالا جائے گا تو وہ کیا کہے گی حل میں مزید تو لہٰذا یہ جہنم کے چنگھاڑنے کی آواز یا تو جہنم میں ڈالے ہوئے جہنمیوں کا چیخنا اور رونا اور چلانا ہوگا یا ان کا اپس میں لڑنا اور ان کا اپس میں چیخنا چلانا ہوگا اور یا جہنم کی اپنے چنگھاڑنے کی آواز ہوگئی ہیں یہ دونوں ہی ہوں گے تو ایک حیبتناک نظارہ دکھایا جا رہا ہے ان لوگوں کے لئے ایک جو اللہ کی سرکشی کرتے تھے نہ فرمانی کرتے تھے حدود سے تجاوز کرتے تھے اور دوسرے جو اللہ کی حقامات کا انکار کرتے تھے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں پہ اس کے چنگھاڑنے کی اور دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے اور وہ کیا ہوگا بہیت تفور فوارہ کیا کرتا ہے جوش مارتا ہے اُبلتا ہے اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی اُبل رہی ہوگی تقاد و تمیزوں میں نلغیز وہ اس چیز کے قریب ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹ جائے یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سارے مخلوق کو اللہ کے نافرمانوں اور سرکشوں پر غصہ اور غضب آتا ہے اللہ کی ساری مخلوق جو ہے اللہ کے نافرمانوں اور اللہ کے سرکشوں اور اللہ کے قابروں پر غضبناک ہوتی یہ جہنم بھی غضبناک ہوگی پھٹ رہی ہے اور آگے آپ جا کے دیکھیں کہ وہ زمین بھی غضبناک ہوتی وہ غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی ہمیں پتا چلتا ہے حدیث بتاتی ہے کہ میدانِ خشر کے قریب جہنم کو لائے جائے گا اور جہنم چنگھار رہی ہوگی اور جوش مار رہی ہوگی اور ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جہنم ان جہنمیوں کے نام لے لے کر پکا رہے ہوگی کہ فلاں کو میرے خوالے کرو فلاں کو میرے خوالے کرو یہ بات ذہن رشین کرلیں موت کے بعد موت کے بعد ہر آنے والا مرخلہ اگلے مرلے سے مشکل ہے اور یہ بالکل دنیا کی تو زندگی کی حقیقت ہے دنیا میں بھی تو ایسے ہی ہے بچپن سے زیادہ مشکل جوانی جوانی سے زیادہ مشکل قہولت اور قہولت سے زیادہ مشکل اور دشوار پڑھاپا اور پڑھاپے سے زیادہ دشوار موت یہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ ہر اگلا مرخلہ پچھلے مرخلے سے زیادہ مشکل ہے یہی معاملہ زندگی بات کا بھی ہے موت سے زیادہ مشکل قبر قبر سے زیادہ دشوار حشر حشر سے مشکل حساب حساب سے مشکل پلسرہ اور سب سے زیادہ مشکل اور دشوار خلود فی النار اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وہ شدت غزب سے پھٹی جاری ہوگی ہر بار ہر بار جب کوئی امبو ایک گروہ ایک گروہ پس جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے قارن دے آپ کو بتایا نا کہ جہنم کے اوپر داروغہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے اوپر انیس کارکن اور انیس داروغہ مقرر کیے جائیں گے یہ وہی آیت ہے جس کا مزاق ابو جہل نے اڑایا تھا اپنے ساتھیوں کو اپنے گھر لے گیا تھا اور اس نے ان کو کھلایا تھا پلایا تھا اور ان میں سے ایک موٹا تازہ سا پہلوان تھا مکی دور میں اور ابو جہل نے اس پہلوان سے مخاطب ہو کر کیا کہا تھا دیکھو سترہ کو تو پکڑنے کے لئے یہ بہت ہے اور باقی دو کارندے ہم سب مل کے ان کو تو پکڑ لیں گے تو لہٰذا اس نے مزاق اڑایا تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ جو سترہ داروغہ کو مسئلہ ہے یہ ان کے لئے میں نے فتنہ بنا دیا تو لہٰذا ہر گروہ جب اس میں ڈالا جائے گا ڈالنے سے پہلے وہ چنگھاڑ کی آواز اور جب ڈالا جائے گا تو کارندے وہ جو داروغہ ہیں نا جہنم کے وہ پوچھیں گے علمیاتکم نظیر کیا تمہارے پاس کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا تھا یہ آیت ہلا کے رکھ دیتی ہے ہلا کے رکھ دیتی ہے حقیقتن اور قرآن پڑھنے والوں حدیث پڑھنے والوں کو تو واقعی جھنجوڑ کے رکھ دیتی ہے اور سوچیں روز رات کو اگر میں اور آپ یہ آیت پڑھ کے سوئیں تمہارے پاس کوئی دراوہ نہیں آیا تھا تمہیں کسی نے انہی متنبع کیا تھا مطلب آپ یہ سوچیں کہ جو جہنم کے داروغہ ہے نا وہ بھی حیران ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ پریکٹیکلی پوسیبل ہی نہیں ہے کہ کسی کو یہ جہنم دکھا دی گئی ہو کسی کو یہ جہنم بتا دی گئی ہو کسی کو یہ جہنم کا عذاب سمجھا دیا گیا ہو کسی کو بتا دیا گیا ہو کہ کیا کروگے اس میں آئے گو آوگے اور وہ اس سے منع نہ ہو جائے وہ اس سے باز نہ آ جائے ان کو لگے گا کہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے ان کو لگے گا کہ یہ جو لوگ یہاں پہ پھینکے جا رہے ان کو شاید کسی نے بتایا ہی نہیں تھا ان کو کسی نے تعرف کروایا ہی نہیں تھا ان کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا وہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر جہنم دکھا بتا سمجھا پڑھا دی گئی ہو تو پھر خود کوئی آنکھوں دیکھے جہنم کوئی لگاتا پھر تک آپ بتائیں نا اگر کوئی شخص چھت سے چلانگ لگائے تو آپ اسے پوچھیں گے کہ اس کو پتا نہیں تھا کہ نیچے گرنے پر اس کو کیا ہوگا ہم سوچیں گے کہ اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہوگا تو وہ کہیں گے تمہارے پاس کوئی متنبے کرنے والا نہیں آئے تھا وہ کیا جواب دیں گے وہ کہیں گے ہاں قد جانا نزیر ہم نے تو قرآن بھی پڑھا تھا ہم نے تو قرآن کے انتیس میں قرآن کے تیس میں سے پارے میں جہنم کے نظارے اللہ نے ہمیں آنکھوں سے دکھائے تھے ہم نے سورہ آراف پڑھ کے ہم نے وہ مقالمے سنے پڑے تھے ہمیں تو حدیث نے وحید بھی بتائی تھی ہمیں تو حدیث نے قبر کے نظارے بھی دکھائے تھے ہمیں تو حدیث نے خشر خساب پلصرات کا ایک ایک مرحلہ بھی بتایا تھا بَلَا قَد جانا نزیر اللہ ہمیں ان میں سنہ بنا دے ہمارے پاس آئے تھے متنبع کرنے والے ایک حدیث بھی آئے تھا قرآن کی آیات بھی آئے تھیں فَقَضَبْنَا ہم نے جھٹلا دیا یہ ہماری بدبختی تھی ہم نے قرآن پڑھا ہم نے آیات پڑھی ہم نے حدیث پڑھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رات رونے کی سنتیں سنی صحابہ اکرام کے تقویٰ کے قصے سنے ہمارے پاس سب کچھ آیا تھا ہم نے سب کچھ اٹلا دیا تھا اور ہم نے کہا ہمارے پاس آئے گی تو دیکھی جائے گی لو اتنے لوگوں کے ساتھ بھی تو کچھ ہونا ہے اللہ بڑا غفور و رخیم ہے ہمیں شفاعت کا پروانہ مل جائے گا مارے پاس آئے اللہ علیہ وسلم انشائی جو ہمیں بتاتا تھا جو ہمیں سمجھاتا تھا ہم کہتے تھے اس کی اپنی انٹرپرٹیشن ہے یہ اس کا اپنا طریقہ تم تو بڑی گمرائی میں پڑھے ہو جہنم کے بہت سے عذاب میں سے ایک عذاب حسرت کا عذاب حسرت بزاتے خود ایک بہت بڑا عذاب ہے کسی شخص کی زندگی میں اور ساری بھی نعمتیں ہونا حسرتوں کا عذاب وہ بزاتے خود ساری نعمتوں کو نیوٹلائز کر دیتا ہے اور سارے عذابوں سے بڑا عذاب بن جاتا ہے وہ حسرتیں جو ہے نا وہ رولا رولا کے مارتی ہیں وہ دکھ دے دے کے مارتی ہیں نہ کھانے پہ دل کرتا ہے نہ پینے پہ دل کرتا ہے نہ پہنا اچھا لگتا ہے نہ اوڑا اچھا لگتا ہے نہ گھر خوبصورت لگتا ہے نہ گھوٹی اچھی لگتی ہے جس کو حسرتیں ہو یہ حسرتیں مار دیتی ہیں جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب حسرت کا عذاب ہوگا اور حسد کیا ہوگی جب ہمارے پاس نظیر آتے تھے ہمارے پاس قرآن کی آیات سنائی جاتی تھی ہمیں آیات ہمیں احادیث ہمیں نمونِ صحابہ کے سنائی جاتے تھے کاش ہم سنی لیتے اور سن کے کیا صرف سن لیتے کیا صرف سن لیتے نہیں دوسان سے سن رہے ہم دوسان سے سن رہے ہم سن کے پھر ہم اکل بھی کر لیتے ہم ہشیار بھی بن جاتے ہشیار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بتایا ہم نے حدیث پڑھی ہشیار وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے ہشیار کون ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے اور ہشیار کون ہے جو اپنے نفس کو کابو کرتا ہے اور موت کے بعد کی فکر کرتا ہے کاش ہم نے سنا ہوتا کاش ہم نے سنا ہوتا اور کاش سننے کے بعد ہم نے اکل کی ہوتی ہم بے وکوف نہ بن گئے ہوتے ہم احمد نہ بن گئے ہوتے ہم دنیا پرست نہ بن گئے ہوتے ہم موقع پرست نہ بن گئے ہوتے اور ویسے بھی کیا پتا چل رہے ہیں سننے کی اہمیت بھی پتا چل رہی ہے قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے حدیث صرف پڑھنی نہیں ہے لسننگ کی اہمیت سننے کی اہمیت کسی استاد سے کسی معلم سے کسی عالم سے کسی مفکر سے یاد رکھئے گا سننے کی ایک اپنی آفادیت ہے سننا اور سنانا بھی اہم ہے پڑھنا اور پڑھانا بھی اہم ہے لیکن قرآن کو سننا اور سنانا دونوں چیزیں اہم ہیں اور صرف پڑھنا پڑھانا سننا سنانا نہیں پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کے بعد اکل کرنا افلاتا کلون اگر سننے کے بعد اکل ہی نہ ہوئی جو سنا جو پڑھا جو سمجھا جو سیکھا اس میں اکل اور شعور کر کے عمل نہ کیا تو بکار اللہ ہم اس علم سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں نفع نہ دے اللہ اس نفس سے پناہ مانگتے ہیں جو کبھی بھرے ہی نہ جو کبھی سیر ہی نہ ہو اللہ اس دل سے پناہ مانگتے ہیں جس میں تیری خوشیت اور خوف نہ ہو اور اللہ اس دعوت سے بھی پناہ مانگتے ہیں جو کبول نہ کی جانے والی ہو تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا حسرت ہوگی ہائے ہم سننی لیتے جیسے آج لوگ کہتے ہیں قرآن کلاس میں جا کے حدیث کلاس میں جا کے سننا کیا ہے سب کچھ تو ہمیں پتا ہے سارا کچھ تو ہمیں آتا ہے ایک ہی بات ایک ہی کہانی نماز پڑھو جھوٹ نہ بولو بھائی مانی نہ کرو حیاء کرو سب کچھ تو ہمیں پتا ہے وہاں یہی حسرت ہوگی لو کننا نسمعو او ناکلو ما کننا سابس سیر ما کننا سابس سیر کے لیے پھر کیا ضروری ہے اس کو سننا اور اس پر اکل کرنا اچھا وہ کیا کریں گے اپنے گناہوں کا اطراف کریں گے ہاں ہم سنتے نہیں تھے ہم اکل نہیں کرتے تھے اکل کر کے مانتے نہیں تھے اکل کو ہارٹ ڈال کے اس کے مطابق اپنے آپ کو رنگ نہیں رنگتے تھے اس وقت اطراف فائدہ دے گا جب جہنم میں ڈالے جانے والے ہوں گے اور اس وقت جہنمی کہیں گے تمہیں پس کوئی نہیں آئے تھے ہم کہیں گے ہاں آئی تھے ہم نے نہیں سنا تھا ہاں کاش ہم سن لیتے ہاں ہم ہی خطاکار تھے ہاں ہی ہم ہی زیانکار تھے اس وقت خطاکار اور زیانکار کا اطراف گناہکار کا اطراف فائدہ دے گا نہیں اللہ کہہ گا سخ کلی اصحاب سعید دور ہو جاؤ تو میری جنت سے دور ہو جاؤ تو میری نکاحوں سے ان کو دھدکار دیا جائے ارے اطراف کہاں فائدہ دیتا ہے اطراف خطا ندامت پشیمانی شرمندگی توبہ دنیا میں فائدہ دے گی تو اتنا دے گی کہ سارے کے سارے گناہ بخش دے گی اطائبو من الزمبی کمالا زمب اللہ ہو یہ دنیا میں اطراف فائدہ دیتا ہے آخرت میں اطراف فائدہ نہیں دے گا اللہ موت سے پہلے قصر سے توبہ کی توفیق اور اصلاح کی طرف جانے والا خوش نصیب بنا دے یہ انجام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کا اور شیطانوں کا بتا دیا لیکن اس کے برعکس جہاں جہنم کا تذکرہ ہمیشہ دنت کا تذکرہ کیا پیدا کر رہے ہیں یہ صورت ارے خشیت ہی تو بیدا کر رہی ہے تقوی ہی تو بیدا کر رہی ہے فکر آخرت ہی تو بیدا کر رہی ہے وہ لوگ جو اللہ اپنے رب سے خشیت کرتے ہیں دیکھ کر نہیں بلغیب لہم مغفرت و عجر کریم ان کے لئے بقشش ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے جس کو اللہ کبیر کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا کتنا بڑا ہے جی وہ جنت جس میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے وہ کبیر کتنا ہے جس کو اللہ خواقبر رب عظیم کہتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل نے محسوس کی اس کا سودا کرو اس سے روکاو لکو تم اپنی باتیں چھپا کر کہو یا تم ظاہری کہو انہو علیمہ بزات صدور وہ رب جو کون ہے تمہارا مالک ہے تمہارا ممتہن ہے کیسا تھا تمہارا ممتہن لیبلوگم ایوکم احسنو عملا کیسا تھا وہ زبردست بھی تھا اور وہ غفور بھی تھا یاد رکھنا تمہارے ممتہن کی ایک اور صفت یہ ہے کہ تمہارا کھلا بھی جانتا ہے تمہارا پوشیدہ بھی جانتا ہے اور تمہارے دل کے اندر کے راز جانتا ہے اپنے ظاہر کو بھی ٹھیک کرو اپنے باطن کو بھی ٹھیک کرو اپنی دنیاوی معاملات کو بھی ٹھیک کرو اپنے گھرے لو معاملات کو بھی ٹھیک کرو اپنی دنیا کے ساتھ بھی ڈیلنگ ٹھیک کرو اپنے پشیدہ اندر خانے کے معاملات کو بھی ٹھیک کرو اللہ یا علم من خلق لو اسی کوئی نہیں پتا چلے گا جس نے تمہیں بنایا ہے وہاں واللطیف الخبیر یاد رکھنا وہ بڑا بھاریک بین ہے فکر آخرت بھی یاد کروائی جاری ہے ملاقات الہی کی یاد بھی کروائی جاری ہے اور اس رب جس سے ملاقات کی فکر دی جاری ہے اس رب کی صفات کا تعارف بھی کروائی جاری ہے تاکہ ممتہن کی صفات کے تعارف کے بعد امتحان کیا جانے والا اپنے ممتہن کے مطابق اپنے معاملات کی تیاری کرے وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع رکھا ہے زمین وَجَعَالَ لَكَمُ الْأَرْزَ زَلُولًا تمہارے ماتحت ہے تمہارے نیچے زلولن ہے تمہارے نیچے ماتحت ہے تابع فرمان ہے مسخر ہے واقعی ساری کے ساری زمین اگر آپ دیکھیں تو انسان کے لیے مسخر کی گئی ہے انسان کے لیے معامل بنائی گئی ہے انسان کے لیے سپورٹیو بنائی گئی ہے اتنی بھی آگ کا ایک گین تھی زمین آگ ابھی بھی زمین کے بطن اور زمین کے پیٹ اور کور کے اندر ابھی بھی لاوہ اور آگ کا دہکتا ہوا ایک سمندر ہے لیکن انسان کے لیے مسخر کی گئی ہے سطح زمین کی سطح کوئی احساس دیتی ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر اور اس کے کور کے اندر دھیکتی ہوئی آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین کی سروس کو بالکل سمودھ بنا دیا ہے بالکل تھنڈا کر دیا ہے میرے اور آپ کے پاؤں جلتے ہیں کیا ہمارے گھر جلتے ہیں اس میں بنتے ہیں نہیں نا اندر اس کے بطن کے اندر آگ کے طوفان ہے اور آگ کے سمندر ہے اوپر سے ہمارے لئے مسخر کر دی گئی اس کو ہمارے لئے لیوبل بنا دیا گیا اس کو ہمارے لئے ہموال بنا دیا گیا اللہ نے فرمایا میں نے پہاڑوں کی میکے گار دی تاکہ ڈھلک نہ جائے پھر میں نے اس دن میں آپ کو بتایا تھا کہ زمین کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے اپنے مہور پر گھوم رہی ہے اور پھر چاند کے گرد بھی چکر کاٹ رہی ہے سورج کے گرد بھی چکر کاٹ رہی ہے لیکن اللہ نے اس کو ہمارے لئے لیوبل اور کمفٹیبل بنایا ایک گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں ایک ایک میری گو راؤن میں چکر لگاتے ہیں تو چکر کا احساس ہوتا ہے اس میں ہم سفر بھی کر رہے ہیں اس میں ہم چکر بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی احساس ہے حرکت کا سفر کا گردش کا یہ ہے اس کو تمہارے تابے بنایا پھر اس کے اوپر تمہارے لئے سمندر بہا دیئے پھر اس کے اوپر تمہارے لئے پہاڑ اگھاڑ دیئے پھر اس کے اوپر تمہارے لئے پیڑ اگا دیئے پھر اس کے سینے کو تمہارے لئے دسترخان بنا دیا یہ ہے زمین کو میرے اور آپ کے لئے تابع کرنا اس زمین کے اندر تمہارے لئے خزانے سمیٹ کے سموکیں چھپا دیئے یہ ہے زمین کو میرے اور آپ اور حضرت انسان کے لئے تابع کرنا یہ زمین چلو اس کے چھاتی پر کھاؤ اللہ کا دیا مارس لیکن چلتے پھرتے کھاتے پیتے زمین کے اوپر یہ یاد رکھنا بار بار مختلف طریقوں سے پکرے آخر تمہیں پلٹنا اس رب کی طرف ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے مسخر کیا اور یاد رکھنا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کائنات کی ساری مخلوق کو اللہ کے نا فرمانو سرکشوں شیطانوں کی اوپر غضب آتا ہے وہ زمین جس کو اللہ نے بندے کے لئے کیسے مسخر کیا ہے معابن بنایا ہے ماتخت بنایا ہے خدمت گزار بنایا ہے بندوں کی وہ زمین کو بھی غضب آتا ہے جوش آتا ہے حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہ جب ایک نیکوکار شخص کو اس کی قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ قبر اسے مخاطب ہو کر کہتی ہے جتنے لوگ میرے سینے پر چلتے تھے اللہ نے کہا ہے نا فمشوفی منع کی بیا چلو اس کے رستوں پر تو قبر اس نیکوکار سے مخاطب ہو کر فرماتی ہے جتنے لوگ میرے سینے پر چلتے تھے ان میں سے تُو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا اللہ کی مخلوق بھی اللہ کے فرما بردانوں سے محبت کرتی ہے ان میں سے تُو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں تیری منتظر تھی اور اب جو تُو میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو تُو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیسی اچھی مہمان نوازی کرتی ہوں اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ قبر ستر ہاتھ کو شادہ اور روشن اور منور اور معتر ہو جاتی ہے اور پھر اس کے برعکس آپ نے فرمایا ہے کہ جب ایک گناہگار اللہ کے فاسق اللہ کے فاجر اللہ کے گناہگار اللہ کے سرکش بندے کو ایک قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو قبر اسے مخاطب کر کے چنگھارتی بھی پھولتی ہے میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سے تُو میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوظ تھا تُو جیسے چلتا تھا اکڑ کے چلتا تھا تُو جیسی میفنیں برپا کرتا تھا تُو جیسے ناشتا تھا تُو جیسے اٹلاتا تھا میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سے تُو سب سے زیادہ مبغوظ تھا اور آج جو تُو میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو تُو دیکھ میں تیرا کیا حال کرتی ہوں ربنا ربنا آنس وحشتی قبری اللہم آنس وحشتی قبری تو دیکھ میں تیرا کیا حال کرتی ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیث میں آتا ہے راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے دونوں اطراف کی انگلیوں کو اپنی درمیان کیوں کیا کہ پھر وہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی دونوں طرف کی پسنیاں ایک دوسرے میں یوں باخل ہو جاتی ہیں استغفر اللہ ربی ربنا وقینا عذاب القبری اللہ نے فرمایا چلو اس کی چھاتی پر کھاؤ اس کا ریاوریس لیکن حرس نہ کرنا حدیث تو رایہ آپ نے فرمایا تھا ابن آدم دنیا کو حرس کی نگاہ سے نہ دیکھ قبر کا کیڑہ سب سے پہلے آنکھی کو کھاتا ہے ابن آدم کہتا ہے ہائے میرا مال ہائے میرا مال انسان کا حال تو یہ ہے کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ کہے گا تیسری مزید ہو ابن آدم تیرا موت تو قبر کی مٹی بھرے گی یہی ہے وہ قبر کی مٹی یاد رکھنا وائلے ہی نشور تم نے اس کی طرف پلٹنا ہے اچھا کیا تمہیں اس سے بے خوف ہو گیا کیا تمہیں اس سے بے خوف ہو گیا کہ جو آسمانوں میں آسمانوں میں قوم ہے اللہ اللہ کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں ہوا لذی خلقا لکم ما فیل ارز جمیعہ سم استوائل السمائی فسوہن السبہ سماوات ان بخوا على قل الشیئن علیم آسمانوں میں اللہ ہے تم اس چیز پر امن میں آگئے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھساں دے اور یقین اگیاں دم سے زمین حچکولے کھانے لگے ارے آخرت کے عذاب سے تو غافل ہو گئے ہو دنیا کے عذاب سے بھی غافل ہو گئے ہو کیا تم اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ آسمان سے تمہیں پتھراؤ والی ہوا بھیج دے پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تمبی کیسے تھی ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں پھر دیکھو میری گریفت کیسی تھی کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائیں اور سکیڑتے نہیں دیکھتے اللہ اپنی طاقت اپنی قوت اپنے مواخ سے اپنی گریفت اپنی برکت اور اپنی صلاحیات کا تعریف فرما رہے ہیں یہ پرندے مہیم سے کہنہ اللہ الرحمن ایک پتہ پھینگتے ہو ایک کاغذ پھینگتے ہو ایک کپڑا پھینگتے ہو ایک گین پھینگتے ہو سب نیچے آ جاتے ہیں کیوں نہیں تھام لیتے تم اتنے سمجھدار ہو یہ پرندے جوڑتے ہیں خالق نے بنایا ہی ایسا ہے میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا ان کے پروں کی حیئیت ان کی باڈی کا شیپ وہ سٹریم لائننگ وہ پروں کی سمودنس وہ انٹی فرکشن ایلیمنٹس وہ لوبریکنس ان کی ہڈیوں کا ہلکہ ہونا اور پھر ان کی وڑان کا طریقہ کہ وہ کیسے پر پھیلا کر اوپر نیچے کرتے ہیں تو وہ ہوا ان کے جسموں کو اوپر کرتی ہے رحمان کے سوا کوئی نیچے انہیں تھامتا ہے وہی ہر چیز کا نیکے بان ہے بتاؤ آخر وہ کونسا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے کوئی نشکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے جیسے چیزیں دکھائیں بار بار کائنات میں اپنی قوت بے خوف ہو گیا آسمان میں زمین میں تمہیں آفت آ جائے بے خوف ہو گیا کوئی ہے تمہارے پاس لشکر جو تمہیں بے خوف ہو کہ زمین کے سینے کی اوپر دندناتے پھرتے ہو آسمان سے اللہ کی نعمت اللہ کی رحمت حکمات آتے ہیں اور آپ فرمانیاں کرتے پھرتے ہو کونسا لشکر ہے سارے لشکر تو اسی کے ہیں سب دنیا میں کائنات میں تو اسی کا ہے یہ زمین پر بہنے والے سمندر اس کے ہیں داریا اس کے ہیں یہ پہاڑ اس کے ہیں وہ چاہے تو تمہیں سمندروں میں بہاتے وہ چاہے تو پہاڑ تم پہ گراتے زمین کے نیچے سینے میں پٹنے والے آتش پشاں اس کے ہیں یہ زمین میں پھیلایا جانے والا رسک اس کا ہے زمین کے اندر وہ پانی کے خزانے وہ زخیرے اس کے ہیں وہ کون میں آنے والا پانی اس کا ہے یہ آسمان میں آسمان میں سارے لشکر اسی کی تو ہیں آسمان میں سورج اس کا چاند اس کا ستارے اس کے ہواں اس کی یہ بادلوں کی گرج یہบادلوں سے گرنے والی بجلی اس کے تمہارے پاس کون سے رشکر ہیں اس کے مقابلے میں سب زمین آسمان کے لشکر اس کے ہیں حاصل باش ہیں وہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے وہ چاہے تو پرندوں کی ابابیلوں کے ذریعے تمہیں تباہ کر دے وہ چاہے تو برف کے گلوں سے تمہیں نیستوں نابود کر دے وہ چاہے تو تمہارے گھروں کے اندر آندھی بھیج کے تمہارے گھروں کو غرقاپ کر دے بتاؤ تو صحیح تمہارے پاس کونسے لشکر ہیں رحمان کے مقابلے میں حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہیں پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک دے کوئی ہے قوم اگر اللہ کسی قوم کو کسی ریاست کو کسی ملک کو رزق دینے کا ارادہ کرے اور رزق کشادہ کر دے بڑے سے بڑا امریکہ اس کا رزق روک سکتا ہے اور اگر اللہ کسی قوم کا رزق روک دے تو کیا امریکہ اس کو رزق دے سکتا ہے اگر اگر کسی گھرانے کسی فرد کا رزق اللہ کو شادہ کر دے تو اس کا بوس اس کا حکمران کیا اس کا رسک تنگ کر سکتا ہے اور اگر اللہ اللہ کسی بستی یا کسی گھنانے کو رسک کو شادہ دے دے تو کوئی اس کا تنگ نہیں کر سکتا دراصل یہ لوگ سرکشی اور حرق سے گریز پرڑے ہیں بھلا سوچو تو سہی جو شخص مو اندھائی چل رہا ہے مکہ بند تاف بابا سر نیچے کر کے مو نیچے کر کے چلنا کون مو نیچے کر کے چلتا ہے جانور گدے وہ سر نیچے کر کے چلتے ہیں انسان تو سر اوپر کر کے چلتا ہے کائنات کی زندگی کی حقیقتوں کو حق باطل کو دیکھ کے چلتا ہے بتاؤ تو صحیح جو مو اندھائی چل رہا ہے وہ ساتھا صحیح چل رہا ہے یا تو سر اٹھائے وے سرات مستقیم پر چل رہا ہے وہ صحیح چل رہا ہے ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں سننے کو دیکھنے کی طاقتیں دیں سوچنے اور سمجھنے والے دل دیئے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہیں دل دیئے تمہیں آنکھیں اور کان دیئے اور تم شکر کم کرتے ہو آنکھیں آنکھیں اللہ نے کیوں دی میرے رب نے کان کیوں دیئے کان میرے رب نے موسیقی کی لغویات سننے کے لیے دیئے کان میرے رب نے کیا بیکار لا یعنی قصے کہانیاں چگلیاں غیبتیں مزاق استہزا سننے کے لیے دیئے کان تو میرے رب نے دیئے تھے کوئل کی آواز اور اس کی پکار سن کے رب کو پہچاننے کے لیے کان تو میرے رب نے دیئے تھے فاختہ کی تسبیح کر کے اپنے آپ کو زاکر بنانے کے لیے کان تو میرے رب نے دیئے تھے بادل کی گرج کو سن کے اس کی حیبت اور طاقت کو محسوس کرنے کے لیے کان تو میرے رب نے دیئے تھے بہتے ہوئے جھرنوں سے بہتے ہوئے جھرنوں کے پانی کو بہتے ہوئی آواز کو سن کر رب کے رحم اور اس کے کرم کو محسوس کرنے کے لیے کان تو میرے رب نے دیا تھا چلتی ہوئی ہوا کی سر سراخت کو محسوس کر کے رب کے قرب کو محسوس کرنے کے لیے کان میرے رب نے دیئے تھے قرآن کو سننے کے لیے کان تو میرے رب نے دیئے تھے کان تو دیئے تھے کسی بیمار کی پکار سننے کے لیے کسی مظلوم کسی حاجت مند کی آواز سننے کے لیے امت کی تڑپ کی پکار سننے کے لیے کان دیئے تھے بے حسی کے لیے نہیں دیئے تھے آنک دی تھی میرے رب نے گھنٹوں کوکنگ شوز دیکھنے فلمیں ٹی وی ناج گانا بے خیائی اور یعنی فخاشی کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں آنکیں تو میرے رب نے دی تھی کول آنک زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھر دیکھ ہوئے سورج کو ذرا دیکھ کان اور آنک آنک دی تھی رب نے نور کو دیکھنے کے لیے اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کی طاقت کے لیے اس کی صفات کے لیے اس کی کائنات میں اس کی طاقتوں پہچاننے کے لیے آنکھیں دی تھی قرآن کی آیات پڑھنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے اللہ نے اس لیے دنیا میں تیز بصیرت اور بسارت دی تھی اللہ نے آنکھیں دی تھی اپنے اردگرد دیکھو کتنے بے لباس ہیں ان کو لباس پہناو تاکہ جنت کے لباسوں کے حقدار بن جاؤ آنکھیں دی تھی اردگرد گھماؤ کن کے دسترخانوں پر دسترخان خالی ہیں ان کو کھلاو بھوکو کو تاکہ جنت کا جنت کے میووں کے حقدار بن جاؤ آنکھیں گھماؤ آنکھیں گھماؤ جن کو پینے کو پانی یا صاف پانی نہیں یا ان کو پلاو تاکہ جنت کے مشروبات کے حقدار بن جاؤ اللہ نے آنکھیں دی تھی بیماروں کو دیکھنے کے لیے مزدوم و مجبوروں کو دیکھنے کے لیے بے قسم بیواؤں کو دیکھنے کے لیے روتیویں آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ان کے آنسوں پونچنے کے لیے آنکھیں دی تھی اللہ نے دل دیا تھا اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس دل کو نفاق کو اگانے کی جگہ بنا دے دل اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس میں قبر اور تقبر کے دھیر جمع کر لیں دل اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس میں حرس ہواس تمہ لالج کا امبار اکٹھا کر لیں یا دل اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس میں خسد کینے نفرتیں بغت اداوتوں اور غل کے غلازتوں اور کھوڑے کا امبار اکٹھا کر لیں دل تو میرے رب نے دیا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو تفکر کے لیے تدبر کے لیے تقویٰ کے لیے حبِ الٰہی کے لیے حبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کے شوق اور ذوق کے لیے دیا تھا فکرِ آخرت کے لیے دیا تھا دل تقویٰ کے لیے دیا تھا توقل کے لیے دیا تھا سبر کے لیے دیا تھا قنات کے لیے دیا تھا جہاد اور شہادت کے شوق کے لیے دیا تھا امت کے درد کے لیے دیا تھا مخلوق کی خدمت کی فکر کے لیے دیا تھا دل بے حصی کا ٹکڑا نہیں تھا حساسیت کا مرکز بنایا جائے اس لیے دیا تھا ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا ہے اسی کے طرف سمیٹے جاؤ گے یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ بادہ کب پورا ہوگا وہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی یہ پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا گویا تُو نے لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے گویا تُو نے لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے قیامت کا وقت نہ پوچھو اپنی تیاری دیکھو حوشیار وہی ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرے وہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے میں تو بس صاف صاف متنبک کرنے والا ہوں پھر جب یہ چیز اس کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے پگڑ جائیں گے جو تکبر سے انکار کرتے ہیں آئے گی قیامت تو دیکھی جائے گی لو اللہ نے ساروں کو تو نہیں قیامت میں جنم میں ڈال دینا لو اتنے لوگوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے ہم بھی وہ کر لیں گے اچھا جو سارے انکار کرتے ہیں اس دن ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی وہ ہے چیز جس کے لئے تم تقاضے کرتے تھے ان سے کہو کبھی کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو حلاک کر دیں یا ہم پر رحم کرے کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا ان سے کہو وہ بڑا رخیم ہے اسے پر ہم ایمان لائے ہیں اسے پر ہم نے بھروسہ کیا ہے انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سریخ گمراہی میں کون پڑا ہے آج چا بساوقات لوگ قرآن کی اطاعت کر رہے ہیں قرآن کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں لوگ انہیں یہی کہتے ہیں نا یہ جو تم کر رہے ہو اسے میں نے آپ کو اپنے بھائی کی کہانی سنائی تھی کہ کسی نے مجھے ان سے یہ کہا کہ آپ جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں آپ جو اتنے اپنے مال میں سے زکاة دیتے ہیں آپ جو نواز پڑھتے ہیں محفظ سے چھوڑ کے اوڑ کے بعد جماعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن یہ پتہ چل گیا کہ this was not wanted and this was not needed and you shouldn't have done all this and this was not important تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کو کتنا افسوس ہوگا ان کے سوال کا جواب دینے کے بعد میرے بھائی کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا لو میرا تو تمہیں بڑا فکر ہے تم اپنی فکر کرو اگر وہاں جا کے تمہیں پتہ چلا this is the only thing that was needed یہی کرنا تھا اور یہی ضروری تھا اور یہی آتھ فائدہ دے گا میری فکر نہ کرو تم اپنی بتاؤ تم کیا کروگے اس وقت کہاں سے لاؤگی وہ سب کچھ تو اللہ نے فرمایا انقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سرئی گمراہی میں کون پڑا ہے ان سے کہو کبھی تم نے سوچا اری جس کی طرف جاتے وہ تم جانے کی فکر نہیں کرتے دنیا میں اس پر اپنی dependence تو دیکھ لو دنیا میں اس پر اپنی dependence تو دیکھ لو تم نے کبھی سوچا کہ اگر تمہارے کون کا ایک خدا دھات نعمت تم اسے ایک نعمت اگر تمہارے کون کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی پہتی ہوئی سوپیں تمہیں نکال لائے گا آج اب دیکھ لیجئے ہمارا capital city ہماری twin cities اسلام آباد راولپنڈی ہمارے بہترین بڑے شہروں میں سے پورا حکومتی فنڈ وہاں پہ لگتا ہے زیر زمین پانی نیچے چلا گیا پوری کوشش کر لیں بڑے بڑے حکمران لے آئیں بڑی بڑی معاملتیں لے آئیں یون لے آئیں امریکہ لے آئیں کون لے کے آئے گا پانی نہیں لائے گا کوئی نہیں لائے گا ماں کے پیٹ کے اندر بچہ رحمے مادر کے اندر ہوتا ہے اور وہ پانی گھٹ جائے یا بڑ جائے اس بچے کی جان خطرے میں ہوتی ہے لیکن اس پانی کو کوئی بڑھا نہیں سکتا ہمارے آنکھ کا یہ گول بال اس کے اندر پانی اس کے اندر مایکرو مایکرو اماؤنٹ آف پانی اگر تھوڑا سا گھٹ جائے یا تھوڑا سا بڑ جائے شدید بیماریاں جو ہیں وہ آنکھوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہیں پانی کو کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی بڑھے پانی کو کوئی گھٹا سکتا ہے وہ کالا موتیا اس پانی کے پریشر کے بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کبھی اس شخص کی زندگی کی حالت دیکھیں آنکھوں میں درد شدید سر میں درد اور قیفیت وہ پانی کا پریشر ہلکا سا بڑھ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہماری جو ڈیپینڈنس تجھ پر ہے ہمیں اس کا احساس اتا فرما دے اللہ اس کا احساس اتا فرما کہ ہمیں فکر آخرت کی بروقت توفیق اتا فرما دے ربنا دینا فی الدنیا حسناتا وفی الاخیرت حسنا وکن عذاب النار وکن عذاب الكبری وکن عذاب الحشری وکن عذاب المیزان وکن عذاب النار ربنا لا تزی قلوبنا معد اصحادیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانا اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا ربنا عزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمامین